دکھ ایک بات کا ہوتا تھا کہ اس ٹائنگ پہ جتنی قربانیاں پولیس دیتی تھی تو پولیس والوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ ہلاک ہوئے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ شہید ہوئے That is it آپ کی زندگی میری زندگی سے زیادہ important ہے کیونکہ آپ کی زندگی بچانے کی مجھے تنخواہ ملتی ہے میرا فرض ہے اگر میرا نام بھی کوئی استعمال کرے تو اس کو ضرور میرا message دیں کہ وہ میرے پاس میرے دفتر صبح ضرور آئے اس کو میں چائے بھی پلاؤں گا لیکن چلا نہیں چھوڑوں گا یہ چیک پوسٹ جن کی اوپر لوگ بہت criticize کرتے ہیں آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے jacket پان کے helmet پان کے weapon لے کے کھڑا ہونا اور یہ نہ پتا ہو کہ آنے والا stranger جو ہے وہ دشمن ہے یا دوست ہے کب اس خواب کو دیکھا کیسے پورا کیا کیا یہ بچپن کا خواب تھا پڑھائی لکھائی اور sports ان سب کو balance کر کے چلانا چاہیے میری والدہ ہے ان کو شوق تھا کہ میری اولاد جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا تو ہم ما شاء اللہ پانچ بہن بھائی ہیں اور ہم سارے ڈاکٹر why always idolize my father we as a family we lost him when we were very young ہم چھوٹے تھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کتابی کیڑا مننا پڑتا ہے آپ نے سب کیا پڑھائی بھی کی پھر بھی ہو گیا css کرن آپ basically manager role کے لیے apply کر رہے ہو if you're not a good manager you cannot pass the exams جب نہ ہوا تو اس رات کیا سوچا کیا لگا کہ you can't do it میری پہلی attempt جو تھی وہ fourth year کے اندر تھی اور جب ہم نے attempt دی تو پوری تیاری کے ساتھ کی تھی کہ اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے میرے بہت اچھے marks آئے لیکن ایک سبجیکٹ میں میں دو marks سے میرے fail ہو جس سال لکھا ہوا تھا ہمیں clear کرنا تو ہم نے clear کی اور سب سے interesting بات یہ ہے کہ وہ جو میرا دوست میرے ساتھ تیاری کر رہا تھا ہم دونوں کی اوپر نیچے positions میں ہیں he was an institution basically ان کو کہنا کہ وہ police officer میرے خیال سے میں بہت اس کو downplay کروں گا جزا اور سزا جو ہے وہ merit پہ ہونی چاہیے آپ کے helmet پہننے سے یا نہ پہننے سے آپ کی seatbelt پہننے سے یا نہ پہننے سے traffic police والوں کو کچھ نہیں ہوتی یہ صرف آپ کی safety کے لیے ہے پاکستان میں کامیاب ہونے کے لیے پرچی اہم ہے محنت نہیں زندگی میں اور راستوں میں there are no shortcuts السلام علیکم پاکستان زندہ باد ناظرین آج ہم جس ہیرو پاکستان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اس اس پی ٹریفک اسلامباد ڈاکٹر سید مصفہ تنویر اس سے پہلے اس اس پی آپریشن اسلامباد کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے اور ایک رات ایسی آئی جب گھر جانے کی بجائے ایک جگہ گئے جہاں پر ایک ننے سے بچے کو اغوا کیا گیا تھا اپنی جام پر کھیڑ کر اس ننے سے بچے کی جام بچائی اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی اس کارکردگی پر ان کو پاکستان پولیس میڈل سے نوازا گیا ہم نے سوچا اس حکومت نے تو ان کی کارکردگی کو سراہا کیوں نہ ہم بھی جائیں بات کریں پوچھیں کہ آخر اتنی حمد آئی کہاں سے میں ساتھ ڈاکٹر سید مصفہ تنویر صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا ہے سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے اس رات کے بارے میں جو کہ مجھے درمیان میں پوچھنا چاہیے تھا سب سے پہلے میں وہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی حمد آتی کہاں سے ہے کہ سی ایس ایس کیا ہوگا بڑی محنت کی ہوگی اس کے بعد ہوگا کہ جی میں آفسر بن گیا جب بن گئے تو جان کو ہتھیلی پہ لے کے آپ بچے کو بچانے چلے گے سر کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو ناصر آپ نے موقع دیا بات کرنے کا از ای پولیس آفسر آپ کی پرائم رسپونسیبیلٹی ہے لوگوں کی جان مال اور عزت اور اللہ تعالی یہ ذمہ داری جان کی مال کی عزت کی خود رکھتا ہے اور اس کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کو اس کا محافظ بناتا ہے تو وہ ہم لوگ ہوتے ہیں تو جب ایسی کچھ سیچویشن آتی ہے جس میں اگر ہمیں کسی کی جان بچانی پڑے تو ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے یہ نیچرل ہوتا ہے یہ وہ فطرت ہے جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہے جو بائی ورچو آف یور جاب یو آر باؤنٹ ٹو ڈو ایٹ ایسا پولیس آفسر ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا جو کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان یا اپنا جو اس کی ڈیوٹی ہے اس سے وہ بھاگ جائے تو یہ ہمارا فرض جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور یہ عبادت بھی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہر پولیس والے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں تو سر ہمیں بہت لوگوں نے خصوصاً نوجوانوں نے یہ اپروچ کیا کہا ریکویس کی کہ ڈاکٹر سید مصفہ تنویر کے بارے میں ہم جانا چاہتے ہیں کب اس خواب کو دیکھا کیسے پورا کیا کیا یہ بچپن کا خواب تھا میٹر کیا انٹر کیا گریجوشن کی کیا کیا تھوڑا سا بتائیے کہ جب چھوٹے تھے کیا یہ خواب تھا بڑوں نے اس حوالے سے بات کی یا فیملی کے حوالے سے کوئی معاملہ جیسے تھے میرا جی پڑھائی لکھائی جو ہے وہ ہمیشہ سے I always believe کہ پڑھائی لکھائی اور سپورٹس ان سب کو بیلنس کر کے چلانا چاہیے تو میں تھرواؤٹ مائی سکول میں ایک سپورٹس من رہا ہوں اور پڑھائی لکھائی کے اندر بھی میں میند کرتا تھا کہ کر سکے میں اپنے سکول کے اندر ہاکی کا کیپٹن رہا ہوں ہاوز کی ٹیم کا فوٹ پال کا پاسکٹ بال کا پھر اللہ تعالی نے مجھے عزت دی میں رائیڈنگ ٹیم کا کیپٹن بھی رہا اپنے سکول کے اندر پھر اللہ تعالی نے مجھے اور اس میں حمد دی میں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا میں نے ساؤٹھ ایفریکہ کے خلاف انٹینٹ پیگنگ اور پاکستان ٹیم کے اندر بھی رہا تو رائیڈنگ کے اندر ٹینٹ پیگنگ کے اندر تو بیلنس کو میں ہمیشہ مانتا تھا کہ زندگی بیلنسٹ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ اگر سپورٹس کر رہے ہیں تو وہاں پہ پڑھائی کو بھی آپ کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے ہر بندے کا خواب ہوتا ہے ماں باپ کی خواہشات ہوتی ہیں آپ کو اپنے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز کو دیکھ کے کرنے پڑتے ہیں تو میں نے اپنی جتنی بھی ارلی ایڈوکیشن ہے وہ لاہور سے میں نے لی لاہور کے اندر میں نے پہلے او لیولز کیا او لیولز کے بعد پھر میں نے ایفی سی کی کیونکہ ہمارے گھر کے اندر جو میری والدہ ہیں ان کو شوق تھا کہ میری اولاد جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گی تو ہم ماشاءاللہ پانچ بہن بھائی ہیں اور ہم سارے ڈاکٹر میری والدہ کی گوانگ کی وجہ سے ڈاکٹر فیملی ہے تو ہم یعنی اسی طرح میں بھی ایفی سی کر کے پھر میڈیکل کالج کے اندر گیا تو میڈیکل کالج جو تھا وہ بیسکلی میں نے اپنی ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے کیا جس کی اندر محنت کی پڑھائی کی ڈگری لی لیکن کیونکہ میں خود ایک ایسا تھا کہ جو میں کام کرنا چاہوں اس میں میں وہ کام کروں جس میں میرا پیشن ہو تو میرے پیشن وہ پیشن یہ پیشن کہاں سے آیا والد صاحب کی طرف سے آیا والد صاحب ہر بندے کا رول موڈل جو ہوتا ہے وہ اس کا پاپ ہوتا ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو میں ہمارے پیشن ہمارے پیشن ہمارے پیشن ہم چھوٹے تھے تو ایک خواب تھا کہ والد صاحب کی جو پوزیشن ہے جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جو میکمہ ہے اس میں سرف کیا جائے کیونکہ ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی اسی طرح دیکھا تھا کہ وہ بھی اسی طریقے سے جا کے اپنی محنت کرتے تھے اور لوگوں کی جان مال و رزت کی حفاظت کرتے تھے تو یہ ساری وہ انسپیریشن تھی جس کے تیت میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو میں نے فرسٹ اٹیمٹی سی ایس ایس دیا اور میں نے کوشش کی کہ میں اس اپنے والد صاحب کے فوٹ سٹیپس پر چلتا ہوا اس میکمے میں آؤں والدہ کی تو خواہش میں نے پوری کی تو میں نے کہا والد صاحب کا بھی کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے پولیس سرویس جوائن کی پولیس جو ہے یہ ایک پیشن ہم نے بچپن سے دیکھا کہ پولیس کا کیا کام ہے ہم لوگوں کی گریونسز بھی دیکھتے تھے لوگوں کے مسئلے مسائل بھی دیکھتے تھے ہم اپنی سپاہ کو بھی دیکھتے تھے کیونکہ جب آپ اس فیملی میں یا اس کالونی میں بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ساری باتیں پتا ہوتی ہیں تو اس فیل کے ساتھ کہ کس طریقے سے اپنے میکمے کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم پبلک سرویس کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ ابجیکٹیوز لے کے میں پولیس سرویس میں نے جوائن کی ہم نے اب تک بہت سے جو پی ایس پیس تھے سی ایس پیس تھے ان کے انٹریوز کیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کتابی کیڑا مننا پڑتا ہے پڑھائی پڑھائی آپ نے سب کیا پڑھائی بھی کی پھر بھی ہو گیا ایوالویز بلیو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خود کچھ چیزوں تک لے کے جاتی ہے آپ کو حمد بھی دیتی ہے آپ کو صبر بھی دیتی ہے آپ کو انٹیلیجنس بھی دیتی ہے اور آپ کو وہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتا ہے تو محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی پڑھائی پڑھائی محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے بٹ محنت اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے کس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے نیت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کے لیے آپ آ رہے ہیں تو محنت جو ہے وہ کبھی نہیں جاتی لیتے ہیں تو میں ان کو ایک بات دمجھاتا ہوں کہ آپ بسیکلی ایک منجر رول کے لیے اپلائے کر رہے ہو اگر آپ ایک منجر آپ کو پاس ایکزام آپ کا ٹائم آپ کا کب پڑھائی کرنی ہے کب آپ اپنے سوشلائز کرنی ہے کب آپ آپ سپورٹس کرنی ہے کب اپنے ہیلتھ کو خیال رکھنے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مکس ہو کے پھر رٹن اگزام کو آپ نے کیسے دینا پھر انٹرویو کو کیسے دینا وہ ساری چیزیں مل کے آپ کی مینجمنٹ سکلز وہ دیکھتے ہیں اور اس چیز کے اوپر میند چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو پیٹرنائز بھی کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اس تیاری کے اندر لے کے آت آپ کی کامیابی کے حوالے سے ہم بات کریں کہ پہلے فیلیر کے حوالے سے بات ہو جائے جب فرس اٹیمپ دی کون سمیسٹری یا کون سمیسٹری پراف تھا اور جب ہو گیا نہیں ہوا کیوں لگ رہا تھا ہو جائے جاؤ جب نہ ہوا تو اس رات کیا سوچا کیا لگا کہ you can't do it فیلیرز جو ہوتے ہیں they are just stepping stone towards success this is what we believe ہم ساروں فیلیر سے گزرے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے فیلیرز ہوتے ہیں کبھی بڑے فیلیرز ہوتے ہیں کبھی آپ کو پروفیشنل فیلیرز مل جاتے ہیں کبھی آپ کو پرسنل فیلیرز مل جاتے ہیں تو سٹارٹ سے ہی اگر کہنا کہ آپ فیلیرز دیکھتے رہتے ہو تو فیلیرز صرف آپ کو سٹرانگ بناتے ہیں تو جسے آپ نے پروفیشنل کی بات کی تو بلکل میری پہلی اٹیمٹ جو تھی وہ فورتھ ہیئر کے اندر تھی اور جب ہم نے اٹیمٹ دی تو پوری تیاری کے ساتھ کی تھی کہ اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے میرے بہت اچھے مارکس آئے لیکن ایک سبجیکٹ میں دو مارکس سے میرے فیل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پر لکھا نہیں تھا تو ہم نے احمد نہیں ہاری میرے بچپن کے دوستے جو میرے ساتھ تیاری کر رہے تھے ہم دونوں فیل ہوئے اس کے اندر فرسٹ اٹیمپ میں تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ تیاری کی دوبارہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں سبجیکٹ سیجھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے اسی کی اوپر چلیں گے اور اسی کی طرح ہم تیاری کریں گے تو اللہ نے جس سال لکھا ہوا تھا ہمیں کلیئر کرنا تو ہم نے کلیئر کی اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میرا دوست میرے ساتھ تیاری کر تھا ہم دونوں کی اوپر نیچر پوزیشن بھی آئی اور اب ہی وہ بھی سرف کر رہے ہیں وہ بھی فارن سرویس کے اندر سے جب ریزلٹ آیا سب سے پہلے کس کو بتایا اور جب بتایا سب سے پہلے کس کو چوز کیا کہ اس کو خوش خبری سناؤں گا اور آپ کو کیا امید تھی پہلے چونکہ پہلے تو الحمدلللہ نام آیوسی نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اس چیز پہ ہمیں بڑی کلارٹی تھی جب ریزلٹ آیا تو سب سے پہلا جس بندے سے میری بات ہوئی تھی وہی میرا دوست ہے جس کے ساتھ ہم نے مل کے تیاری کی تھی تو ہم دونوں نے اپنی پوزیشنز ایک دوسرے سے شیئر کی تھی اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیجئے آپ کی تیاری کے حوالے سے آپ کے امیمیس کے حوالے سے سٹڈیز کے حوالے سے بات ہوگئے آغاز کرتے ہیں سی ایس ایس کے بعد کے سفر کا پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی اور یہ جو ایس ایس پی ٹریفر کا حدہ ہے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچیں میرے ہماری جی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی دوہزار دس کے اندر اور ٹریننگ کے اندر ہم میری پہلی الوکیشن جو تھی وہ دیٹ وز ان کے پی پروونس اور پہلے میں جہاں پہ گیا وہ نوشہرہ ڈسٹرکت تھا یہ دوہزار گیارہ کی بات ہے اور اس کے بعد میں نے نوشہرہ کچھ عرصے ٹائم گزارا وہاں سے پھر میں اپٹ آباد میری پوسٹنگ ہوئی اپٹ آباد سے میں ایف سی کے اندر پشاور کے اندر ہی پوسٹ ہوا پھر اے ایس پی بھی پشاور کے اندر آ ایس پی بھی پشاور کے اندر آ اور میری آخری جو وہاں پہ اپوائنٹ پنٹ تھی وہ پی ایس او میں رہا آئی جی کے پی کے ناصر خان دورانی صاحب کا جو ایک بہت اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ ایک ہمارے لئے ایک بڑی انسپریشن اور رول موڈل تھے وہاں سے میں اسلامباد پولیس میں نے جوائن کی اور یہاں پہ ایس پی میں نے دو ڈھائی سال سرف کیا اس کے بعد تین ڈیفرنٹ پوزیشن کی اوپر میں یہاں پہ رہا میں ایس پی رورل رہ ایس پی سی ٹی اور کر کے پھر آئی کیم باک ٹو اسلامباد اسلامباد میں یہاں پہ ایس پی انویسٹیگیشن کی پوزیشن پہ رہا جو اپ گریڈ ہوکی ایس پی انویسٹیگیشن کی پوزیشن ہوگئی ہے وہ تقریبا دو سال رہا اس کے بعد ایس پی سی ٹی ڈی میں ٹائم گزارا اور ایس پی ٹرافک اسلامباد ابھی آئے جس کو ابھی ہم نے رینیم کیا ہے ایس چیف اور ٹرافک آفسر مجھے یہ جاننا ہے آپ نے بات کی ناصر خان دورانی کی بہت بڑا نام پاکستان کی پولیس سرویس میں آپ نے ان کو ساتھ پی ایس او کام کی کیا کیا چیخ ناصر میں بہت اس کو ڈاؤن پلی کروں گا میں جو چیز ان کے بڑے قریب رہ کے دیکھی کہ جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ پروفیشنل چیزیں ہی کرتا ہے پروفیشنل ازم آپ جو بیس چیز میں نے ان سے یہ سیکھی کہ جب آپ پولیس کے اندر ہیں تو آپ پرسپشنز پولیس پولیس کیسے آپ نے لے کیا آنی ہے انہوں نے تمام چیزیں جو تھی وہ کوشش بھی کرتے تھے کہ جونئرز کو سکھائیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے بیلڈنگ کرنی ہے کس طریقے سے آپ نے بیتری لے کیا آنی ہے پھر وہ جو کیپنگ تھی وہ نہیں تھی وہ always open to ideas always open to suggestion moving trends چیزیں چینج ہو رہی ہیں social میڈیا ہے کوئی نئی technology آرہی ہے تو how it can be incorporated in the policing and لوگوں کے اندر public service کو کیسے ہم بہتر کر سکتے تھے تو ہی پھر آپ کے جو پروسیجرز ان کو ہم کس طرح سٹریم لائن کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کی accountability ہم کیسے generate کر سکتے تو بہت کچھ ہم نے دیکھا پھر reward punishment وہ میں نے سیکھی جزا اور جزا کیونکہ as a young officer ہمیں نہیں سمجھاتی تھی we would always be نرم دل ہوتے تھے جی ہم نے کیا کرنا تو جو چیز ان سے ہم نے یہ سیکھی کہ جزا اور سزا جو ہے وہ merit پہ ہونی چاہیے جو بندہ کوئی award یا reward deserve کرتا ہے اس کو award اور reward دینے میں بلکل delay نہیں ہونا چاہیے اور اگر punishment deserve کرتا تو اس میں بھی delay نہیں ہونا چاہیے وہ delay جو ہے وہ اس پورے concept کو ختم کر دیتا ہے آپ نے نرم دل ہونے کی ہم نے آپ کے ساتھ کام کرنے والے نہ صرف اسلام باد کے کچھ لوگوں سے بلکہ اکی پی کے کچھ لوگوں سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ اس بات کنڈورز کیا کہ نرم دل تو آپ تھے کیسا لگتا تھا جب ان شہداء کے جنازوں میں آپ شرکت کے لئے جاتے تھے جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت میں اپنی جان تک قربان کر دی ان کے بچوں سے ملنا بے باؤں سے ملنا اس ماں سے ملنا جس کا بیٹا قربان ہو گیا یہ نرم دل وہاں پر کس طرح سے مانج ہوتا تھا جب آپ ایک سپاہ ہمارے جوان یہ شہادتیں ان کی انمیجنبل ہیں لیکن کونسپٹ ان کی شہادت کا وہ یہ ہی تھا کہ انہوں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے انہوں نے دی ہم اس ٹائم پر موجود تھے جب ٹرررزم پیک کے اوپر تھا وہاں پر تقریباً روزانہ بلاس ہوتے تھے بڑے بڑے انسیڈنس بھی ہم نے دیکھے تو ایک دکھ ہوتا تھا اپنی فورس کے ساتھ کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اٹھ کے ہم نے آپریشنز اکٹھے کی ہوتے ہم نے کھانے اکٹھے کھائے ہوتے ہم فیملیز کو جانتے تھے تو دکھ ہوتا تھا جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے لیکن یہ بھی ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے جو سب سے شہید زندہ ہے تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں اتمنان ہوتا تھا دکھ ایک بات کا ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ جتنی قربانیا پولیس دیتی تھی تو پولیس والوں کو یہ ہلاک ہوئے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ شہید ہوئے تو اس چیز کو شکر یہ ہر بندے نے ریکنائز کیا پولیس جو ہے پولیس سب سے زیادہ برنٹ جو ہے وہ آپ کا لیتی ہے یہ چیک پوسٹ جن کی اوپر لوگ بہت کرتے آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے جاکٹ پین کے ہیلمٹ پین کے ویپن لے کے کھڑا ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ آنے والا سٹرینجر جو ہے وہ فرینڈ ہے یا فو ہے وہ دشمن ہے یا دوست ہے اس گاڑی میں بارود ہے یا اس گاڑی میں کوئی اور چیز موجود ہے لباتے آپ نے جو کریئر کا آواز ہے وہ ہی ایک ایسے علاقے سے کی اور وہ ٹائم بھی وہ تھا جب ٹررزم عروج پہ تھی وہ ہاں پہ بھی اور اسلامباد میں بھی آپ کو ایسیس پی آپ ایسیس پی آئینات کیا گیا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ پیٹا میں جانا جب پتہ ہوتا ہے کہ اچانک سے گولی آئے گی سینہ چیر کے نکل جائے گی سی ایسیس پی ایسی پی ہونا پولیس آفیسر ہونا ایک باپ ہونا بیٹا ہونا سب پیچھے رائے جائے گا خالق حقیقی سے ملاقات ہو جائے گی کتنا مشکل ہوتے ہو کیا سوچ رہے ہوتے ہیں جب آپ پولیس آفیسر جب آپ یہ وردی پہن لیتے ہیں تو اس میں جو چوئیس ہے وہ بڑی کلیر ہے کہ ایٹ ایٹ یار لائیف فرسٹ آپ کی زندگی میری زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی زندگی بچانے کی مجھے تنخواہ ملتی ہے میرا فرض ہے تو جب ہم یہ وردی پہن لیتے ہیں تو چاہے پی ایس پی ہوں یا جہاں جس مرضی کارڈر کے ہوں اور ہم اس پولیس سرویس کے اندر ہیں تو ہم نے وہ کام کرنا ہے آپ پہ ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتی ہمارے بچے ہیں ہم اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے نہ روڈوں کی اوپر نہ کسی آپ ریشن کے اندر اور جو حالات تھے اس کے اندر پولیس کیونکہ ہماری چیک پوسٹ ہوتی تھی تو اس پہ آپ دفتروں میں بیٹھ کے یا کمروں میں بیٹھ کے یا ڈر کے آپ کام نہیں کر سکتے تھے ہم نے اپنی سپاہ کے ساتھ چاکے کھڑا ہونا تھا تاکہ ہماری سپاہ جو عوام کے لیے اپنی جان قربان کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ موجود رہے باقی جو آپ نے کرج کی بات کی وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ لاتا ہے بات کی کہ آپ نے یقینی طور پر CSS ہو گیا باقیدہ کریئر کے لمبا چھوڑا 12 سے 13 سال گزرے کوئی مومنٹ شیئر کیجئے when you felt proud it was the right decision to be in police medical چھوڑ کے یقینی طور پر medical میں بھی خدمت ہی مقصد تھا والدہ کبھی ادھر بھی آپ خدمت کر نہیں آئے کوئی مومنٹ شیئر کیجئے بارہ کہو کا معاملہ تو ہم نے دیکھا آئی ویٹنس بھی کیا کے پی کے میں یا اسلام باد میں یا جیلہ میں کوئی مومنٹ شیئر کیجئے when you felt proud and آپ کو لگا کہ شاید آپ حقیقی معنوں میں قوم کے خدمت کر رہے ہماری نیچر آف جاب یہ ہے کہ ہمارا پبلک آف سورویس ہوتی ہے لوگ ہمارے پاس کسی ریفرنس سے بھی آتے ہیں واک ان بھی کرتے ہیں تو جب کبھی کوئی بندہ آتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے proud moment ہوتا ہے یہ اگر آپ میں آپ نے ڈاکٹر اور اس کا کمپیرزن کیا تو آپ لوگوں کے گھروں پہ جا کے خدمت کر سکتے ہیں آپ خود سوچیں کہ لوگ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو دعا مل رہی ہے تو دفتر کے اندر لوگ مسکرات یا اتپنان اور دعائیں نکلتی ہیں ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا تو وہ میرے لئے بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتی تھوڑا یہ بتا دیجئے کہ ڈاکٹر مصفت تنویر ہے اس اس پی اسلامباد ہیں کیا مختلف کر رہے ہیں یہاں پہ بھی مختلف یہ یہ ہے کہ جذبہ سیم ہے جان مال اور عزت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے ہم اس میں کس طرح لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جیمز کے اندر نہ پھسنا پڑے ٹرافک جیمز جو تھے وہ ایک ایشو تھا اب اس وقت اسلامباد میں چھے کنسٹرکشن سائٹس بڑی شہراؤں پہ چل رہی ہیں لیکن لوگوں کو فیل نہیں ہوتی کہ ہمارے ٹرافک والے جوان وہ پہ لگ کے ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں آئی جی پی اس وقت آپ جا کے دیکھیں کس مٹی کے اندر کیونکہ جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ آٹومیٹکلی دھواں بھی ہے پولیشن بھی ہے وہاں پہ ہمارے جوان ماسک پین کے ٹرافک کو ریگولیٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے ہم نے خود بھی آپ کو دیکھا روڈ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو بقاعدہ منیٹرنگ کرواتے ہوئے بقاعدہ منیج کرتے ہوئے ٹرافک تو ہم نے سٹارٹ کیا جس وائلیٹرز ہیں جو وائلیشن کرتے ہیں تو ہم نے کلاس سٹارٹ کی ان کو بلا کے بھی ہم یہی بات سمجھاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے ہم اگر یہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے اور یہ چیز ہم اپنے اندر نہیں بٹھاتے کہ میری ایک گاڑی کسی بندے کی گاڑی کے پیچھے لگی ہے تو وہ کس عذیت سے گزر ہے اور اس کا گناہ بھی موجود ہے تو اس جذبے کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں جو آپ نے لوگوں پیلٹ پہننے سے یا نہ پہننے سے ٹرافک پولیس والوں کو کچھ نہیں ہوتی یہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے آپ اپنی سیفٹی کے لیے ٹرافک پولیس والے سے بیعث بھی کرتے وہ آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ چلان ہے آپ نے کیونکہ سیٹ پیلٹ نہیں بانی یا آپ ریش ڈرائیون کر رہے تھے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے انڈرسٹین کرتے ہوئے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ہم ان کی سیفٹی کے لیے کرتے ہیں ٹرافک کلچر ہر شہر کا ہوتا ہے کلچر میلز کہ آپ کیا بولتے ہیں کیا پہنتے ہیں کیا کھاتے ہیں کس طرح کا انوائرمنٹ ہے ٹرافک بھی آپ کا کلچر کا حصہ ہے ہر ایریا کا اپنا ایک ٹرافک کلچر بھی ہے اسلامباد کا ٹرافک کلچر سب کو معلوم ہے کہ ہم آپ شکایت بھی ملتی ہیں بھر اس کے باوجود ہم ہماری صرف کوشش ہوتی ہے کہ ہم without fear اور favor implement کریں laws کو بھٹ کسی کے ساتھ ہم بتتمیزی نہ کریں اسلامباد ٹرافک کلیس کی یہ شکایات کام ہے تمام طرح دوستوں کو یہ لگتا تھا کہ جب آپ سی ٹیو اسلامباد آئیں گے تو ان کو روڈ پہ پوچھنا مالا کوئی نہیں ہوگا وہ آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ اہل اکار سے بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں میں ریزیڈنٹ ہوں یہاں اسلامباد کا لوگوں سے جانتے بھی ہیں تو بڑا کلیر میں نے تمام کو اپنے سپاہ کو میں نے یہ میسیج دیا تھا کہ اگر میرا نام بھی کوئی استعمال کرے تو اس کو ضرور میرا میسیج دیں کہ وہ میرے پاس میرے دفتر صبح ضرور آئے اس کو میں چائے بھی پلاؤں گا لیکن آخر میں دو سوالات ہیں یقین آپ کا لمبا چھوڑا کریئر ہے 12-13 سالہ کریئر ہے اس سے پہلے MBBS بھی تھا تمام تربو معاملات مسائل جو پاکستان آج نوجوان دیکھتا ہے آب وہ دیکھ چکے ہیں O Levels میں بھی FSE میں MBBS میں بھی بھی کیا کہنا چاہیں گے ان تمام پاکستان کی بجائے دیگر ممالک میں جا کے سرف کریں گے تو شاید زیادہ بہتر زیادہ اچھے پیسے ایک ماں پائیں گے آپ پاکستان رہے کیا پیغام ہے کس طرح سے ان تمام ترسیڈیوں کو کراس کرتے وے کام یا بھی تک پہنچا جا سکتا ہے زندگی میں اور راستوں میں دیرا نو شاٹ کٹ یہ بیسک اصول ہے آپ زندگی میں کوئی شاٹ کٹ نہیں مار سکتے آپ شاٹ کٹ جب مار تے آپ ٹربل کے اندر جا کے پاس جا گے اسی طرح روڈ پہ کبھی آپ شاٹ کٹ مار کے دیکھ تو یا تو پولیس پکڑ لیتی ہے یا آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو میرا تمام پیغام یہ ہے کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی آپ کا محنت آپ کی نیت ہمیشہ آپ کو اپنی دیسٹینیشن تک لے کے جا سکتی ہے اور لے کے جاتی بھی ہے پرچی اللہ تعالیٰ کی پرچی سب سے جو اللہ تعالیٰ کے اندر یقین رکھتا ہے تو اس کو کسی اور پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سب سے بڑا سفارش بھی ہوتی ہے سب سے بڑی پرچی بھی ہوتی ہے فیلیرز اس کی اوپر میں ضرور بات کروں گا کہ ہر بندہ فیلیرز ہو کے گزرتا ہے فیلیرز کو کبھی ایز بلوکنگ پوائنٹ یا ایز بلکل بلوک روڈ بلوک نہ کنسیڈر کریں فیلیرز اگر آپ ایک فیلیر پہ سیکھ لیا تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا ہر بندہ اپنی زندگی میں فیلیر سے گزرا ہوتا ہے وہ چاہے پرسنل ہوں یا پرفیشنل ہوں یا سکول میں ہوں سکول میں بھی پاسنگ مارک میں نے بتایا میرا زیادہ رجحان سپورٹ میں تھا تو اس کے لیے مجھے بیلنس کرنے کے لیے پاسنگ مارک لینے پڑتے تھے تو فیل ہوتے ہوتے ہم بچتے تھے میرا ایڈمیشن ایڈمیشن میں میں تین دفعہ میں نے اس کی اٹیمٹ کی پھر جا کے میرا ایڈمیشن ہوا کیونکہ وہ انٹری ٹیسٹ میں اس زمانے میں نہیں کر سکتا تھا تو فیلئرز ہیں آپ کو ان میں کرنا ہے آپ سپورٹ کھیلتے ہیں تب بھی آپ فیل ہوتے ہیں تو کبھی سپورٹ کھلنا ہم ہیں میں اس ملک کا فرسٹ گریٹ سٹیزن ہوں اور مجھے بہت فخر ہے اپنے عوام کی خدمت کرنے میں کسی اور ملک جا کے ان کا تھرڈ گریٹ سٹیزن کیوں بنو جب میں اپنے ملک جس کے لیے ہمارے باپ دادہ پر دادہ نے اتنی قربانی دی تو اگر ہم ہی اپنے ملک کو چھوڑ چلے جائیں گے کہ یہاں پہ ہمیں آپرچونیٹی کم ہے یا اس طرح کی چیز تو کسی نہ کسی نے کرنا اور ہماری یوت میں یہ بہت ساری جذبہ ہے کہ وہ کر سکتے ہم لوگ ہمارے سب کانٹیننٹ والا جو پیلٹ ہے یہاں پہ ہم ضرورت ہے جو آئیں آ کے اپنا کانٹریبیوٹ کریں اور اس ملک کی خدمت کریں عوام کی خدمت کریں عوام کی خدمت کریں ملک کی خدمت کریں یہ تھے میں ساتھ سید مصفا تنویر چیف ٹرافک آفیسر ہیں اسلامباد کے اور کامیابی کیسے لی تین بار فیل ہوئے ایجیسن کے انٹی ٹیسر میں اس کے پاس سی ایس ایس میں بھی پہلی دفعہ فیل ہو گئے لیکن دوسری دفعہ کامیاب بھی نہیں بلکہ پوزیشن بھی لی اور یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ایوریج مارکس بھی انسان کو کامیاب بنا سکتے ہیں کامیاب ہونے مارکس امپورٹن کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان کی حکومت نے پی پی ام دیا کیونکہ اپنی جان ہتھیلی پہ لگ کے باقاعدہ ملک کے خدمت کر رہے ہیں ملک کے بچوں کو ملک کے بڑوں کو ملک کے بزرگوں کو ملک کے تمام شہریوں کو بچانے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ہر دم موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے مزبان محمد ناصر بٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ